عبدالرشاہ صاحب آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک لفظ استعمال ہوتا رہا ہے سار استعمال کرتے رہے ہیں کہ فلان جو ہے وہ بڑا لڑلہ ہے کبھی یہ کسی کے لی استعمال ہوتا رہا ہے کبھی یہ کسی کے لی استعمال ہوتا رہا ہے آج کا لڑلہ کون ہے آج کا لڑلہ تو پارلیمنٹ ہے اس کے بعد پارلیمنٹ پہ اکسی جاتے ہیں وہ لڑلہ ہے آپ کسی اور لڑلے کی بات کر رہے ہیں کسی ایسی قوت کا جو فیصلے کرتی ہے پیچھے رہتی ہے اس کا کوئی لڑلہ ہوتا ہے اور کسی لڑلے کی بات کر رہے ہیں جو اس پر لڑلہ تھا کسی کا اب پارلیمنٹ لڑلہ ہے کیونکہ اکسی جاتے پیپلس پارٹی کو اور نونڈی کو ملا کے پارلیمنٹ میں ہماری ہماری ہو رہی ہے کسی کوئی لڑلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی سب کا اسٹیبلشمنٹ کا ادریہ کا جو لڑلہ ہونا چاہیے لیکن لوگ تو کہتے ہیں جو نکات کہتے ہیں کہ اکسی جاتے دلوائی گئی ہے آپ کو فیور کیا گیا ہے آپ کو اور پاکسان پیپلس پارٹی کو اور مسلم لڑلیگ نون کو اور بینیفیشری ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ نظام جو ہے وہ اتنا مسنوی ہے کہ جب کوئی چاہے گا وہ گر جائے گا اور پارلیمنٹ جو ہے وہ لپیڑتی جائے گی دیکھیں یہاں تک پیپلس پارٹی کی بات ہے پیپلس پارٹی لڑلہ ہوتی تو پنجاب سے سیٹے کچھ تو لیتی وہی سیٹے ہماری آئی ہیں جو پہلے آئی تھی پہلے سے کچھ زیادہ آئی ہے اس دف ہمارے خیالے سبائی ساملی کی سبائی ساملی کی وہی دس آئی ہے بہر آئی ہے پہلے بہتنی تھی چھے تھی ہے ساتھ تھی تو نمبر آف دے ایمین ایز ایک دو زیادہ آئے ہمارے تو وہ جہاں تک سنگھ کی بات ہے ایسی بات ہے تو وہ بتا دے سنگھ میں تو بڑا کلیر ریزلٹ ہے نا جو ہمارے خلاف ہیں ان لوگوں نے کبھی پہلی الیکشن جیتی ہی وہ وہاں پہ جیت کے آئے ہوں تو اور بات ہے تو کبھی وہ جیتے نہیں ہے مسلسل چار الیکشن ایٹی ایٹ سے ہوئی ہے وہ نہیں جیتے ہیں دو دار آر سے ہوئی ہے ایک بھی سیت نہیں جیتے ہیں تو جہاں تک مولانا فضل ایمین کی بات ہے آپ کے پانٹی کی آپ نے بھی کہا تو وہ بڑا کلیر ہے کہ پہلے بھی تو کوئی سن سے سیت نہیں ملتی تھی آج بھی کوئی سیت نہیں ملی ہے تو دھاندلی کیسے ہوئی دھاندلی اگر نظر آئے تو نظر آئے گی خبر پختل خواہ میں تو وہاں تو نائنٹی پرسنٹ ووٹ شلا گیا وہاں پر سیدھا تو دھاندلی تو وہاں ہونے چاہیے لیکن سیاسی بات تو آپ لوگ ساری سیاسبدان کرتے ہیں کہ کیپی میں دھاندلی ہوئی لیکن اس دھاندلی کو ثابت کرنے کے لیے جو فوراں اس پر آپ لوگ نہیں جاتے مسلمان اگر وہاں ہوئی ہے یا پنجاب میں ہوئی ہے جس کو شکایت ہے یا سندھ میں شکایت ہے جو اس کا قانونی طریقہ کر اس کو نہیں پنایا جاتا اور صرف میڈیا ٹائل ہوتا ہے کہ یہ دھاندلی ہوگی کیپی میں ہوئی ہے تو آپ لوگ جائیں ثابت کریں لیکن بات یہ ہے کہ ہر قسم کی بات ہوتا ہوتا ہوتی ہے ہم نہیں گئے ہیں ہم نے کنٹینٹی رکھی ہے کہ چلو جی اب چلے پنجاب میں بھی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ان کو جانا چاہیے کہ فرانسیٹ پہ فارم 47 45 میں فرق ہے اور اس کی گنتی کی جائے ہو جانا چاہیے اگر وہ گئے ہیں تو وہ اوپن ہوں گے اب اس سے پہلے جب حکومت تھی تو ہم کہتے تھے چھتیس پنچر ہوئے ہیں پنتیس پنچر کی بات تھی اور بعد میں کہا کہ سیسی بات تھی میں نے تو ایسے گردی تھی اور اس سے پہلے عمران خان کہتا تھا کہ بارہ پنچر ہوئے ہیں پندرہ پنچر ہوئے ہیں پنچروں کی بات چلتی تھی کبھی لالہ کی بات چلتی کبھی پنچر کی بات چلتی ہے کبھی دھاندلی کی بات چلتی ہے تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اللہ کرے گا ایک دن آئے گا کہ جب ہم بات کو سمجھے گے کہ ریاست کو ہم کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان حالات سے ان باتوں سے